جی مزید ناظرین اس فقط میں اس پروگرام میں موجود ہوں جو کہ پاکستان ویل فیر سسائیٹی ایلبر سلون نے یہ رینج کیا تھا جس کے جناب صدر ہیں چوزی عبدالغفار صاحب بہت ہی اچھے انسان اور ان کے ساتھ میری بھی رفاقت رہی ہے کام کے حوالے سے بھی تو ان کے ساتھ بہت ہی معزز میں ماند بھی شامل ہیں سویل زفر صاحب اور خاور رشید صاحب بھی اور منظر شباز صاحب بھی یہ شامل ہیں تو ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں شامل تھے اس پروگرام کے حوالے سے کیا ان کے تاثرات ہیں اور کیسا محسوس کرتے ہیں یہاں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کر کے جی جناب صاحب سے پہلے آپ جی اسلام علیکم جناب دنمارک میں دنمارک میں جناب یہ جو نئی سوسائیٹی شروع ہوئی ہے پہلے سے بھی ہمارے بڑے بزرگ کرتے آ رہے ہیں لیکن اب جو ہمارے نئے حافظ بفار صاحب یہ اس کو لے کے آگے چال رہے ہیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھی سوسائیٹی چلے گی اور سب بائی اس میں تاون کریں گے تاون کے ساتھ ہی چلتی ہے جو بھی ہو سوسائیٹی ہو یا کوئی بھی مشن ہو سب کے تاون سے ہی چلتا ہے تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں برکت ڈالیں گے اور ہماری مدد کریں گے اور جناب ہم بھی ان کے ساتھ ہیں کسی قسم کی ان کو ضرورت اور سپورٹ فل کریں گے اللہ تعالی آپ سب کا ہم یون اثر ہو جی تینکیو بری مچ شکریہ جی بڑا شکریہ ہی بس اکیو جی ڈی گلبہ تو ہو گی ٹھو ہی سلسل بس اکیو خاص پاہ رہے ہیں مبارک بات دوسرا جیڑا ایوینٹ ہویا ہے ایک بڑا اچھا ہے یہ بڑا خوشی ہو یا سارے پراہوانہ ملکے بڑا اچھا لگیا اللہ کریے سلسلہ ابھی چلتا روے ہیں تیسے طرح انرال ملکے تے اللہ کرے تے اون تو انہوں اپنے حاور رشید صاحب نے اوی تھوڑا جا پلانا کہ حاور رشید صاحب انہوں تھوڑے چاکے گے نے تے بڑی مہربانی بہت شکریہ خوار صاحب تسی کوئی مزید کوئی جی الحمدللہ کافی باتیں پہلے بھی ہوگی ہیں میں سب عزرات کا شکریہ دا کرتا ہوں خاص کر کے شیخ صاحب آپ کا بھی آپ نے ماشاءاللہ بڑی میند کی ہے اللہ آپ کو جزا دے ہم سب انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ مل جل کر اس کام کو آگے لے کے چاہیں بہت بہت شکریہ